اور میں آ جاتا ہوں صرف ان کے سو دن کی کارکردگی پہ ہے جو ان کے منسٹر سہبان نے ہر جگہ پہ بولے شادی آنے بجائے کہ سو دن کی کارکردگی ہماری آپ لوگ دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے میں جناب سپیکر ان کی سب سے پہلے سو دن کی کارکردگی جو کہ فنانس منسٹر صاحب نے اپنے جو میں کہوں گا کہ پہلے تین صفحے تھے جو انہوں نے قصیدہ گوئی کی اس میں انہوں نے اپنی سو دن کی کارکردگی بھی رکھی جناب سو دن کی کارکردگی میں جب اس گورنمنٹ نے حلف لیا میرے نزدیک میں آج بھی یہ کہوں گا کہ فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ ہے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے ہمارا منڈٹ ہمارے سے لیا گیا چھینا گیا اور ایک منڈٹ جو ہم عمران خان کے نام پہ ملا تھا اس منڈٹ کو آٹھ فیبرری کی راج کو ہمارے سے چھین کے تبدیل کیا گیا سو دن کی کارکردگی میں جناب سبیکر سب سے پہلے رمضان لگے پان پروگرام ہے جس کو بڑا بڑھ چڑھ کے پیش کیا گیا جناب سبیکر آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا ہے بٹواری اور ایسی جاتے تھے فوٹو بنا کے اور دس پرسنٹ جناب سبیکر یہ لوگوں کو دس پرسنٹ لوگوں کو بھی یہ نہیں ملا جس میار کا یہ سامان تھا اس سے تو میرا خیال میں گائے بھینسوں کو وہ کھلا دیتے اور اگلی بات جناب میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ پاسکونوں نے جو ٹینڈر کے لیے دیا تھا اس میں بقاعدہ لکھا ہوا تھا یہ جو گندم یہ جو آٹا دے رہے تھے لوگوں کو اس کے لیے پاسکون نے بقاعدہ لکھا تھا کہ یہ گندم انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہے اسی لیے پفٹین پرسنٹ جناب سبیکر اس کو کٹ لگا کے ٹینڈر کیے گیا اور نیلام کی گئی اس کے بعد جناب سبیکر آ جاتا ہے کسانوں کا معاشی قتل پہلا ٹیسٹ تھا اس گورنمنٹ کا دیکھیں آپ بھی ایک کسان گھر سے ہیں میں بھی ایک کسان گھر سے ہوں اور ادھر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے موسٹلی لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ریکلٹر سے بستا ہے تو مجھے یہ بتایا جائے جناب سبیکر کہ کی پرکورمنٹ تھی اس کا آج دن تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی پالیسی کیا بنی جناب سبیکر ہوتا یہ تھا کہ مہکمہ فوڈ جو گندم خریدتا تھا کبھی بھی مہکمہ فوڈ نے ہنڈر پرسن گندم نہیں خریدی مہکمہ فوڈ خریدتا تھا ایٹین سے ٹونٹی پرسن اس کا جو کسان کو فیضہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ بیلنس رہتا تھا مارکٹ میں جو قیمتیں ہوتی تھی وہ بیلنس رہتی تھی موصوف منسٹر نے جب یہ اعلان کیا کہ میں نے گندم خریدنی نہیں یہ میں سو دن کی کارکردگی بتا رہا ہوں آپ کی جس کے مطلق منسٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو ہماری سو دن کی کارکردگی ہے اگلے پانچ سال میں تو ہم پتہ نہیں اس عمام کو سمندر میں پھینک کے آ جائے گی جناب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ٹونٹی پرسن جب یہ گندم خریدی جاتی تھی تو بیلنس ہو جاتا تھا قیمتوں میں جب منسٹر صاحب نے بار بار اعلان کیا چیف منسٹر صاحبہ نے بار بار اعلان کیا کہ ہم یہ گندم نہیں خریدیں گے گندم کی قیمت دو ہزار سے پچیس سو روپے پر فوٹی کلو گرام آگا اب جناب میں ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں میں آگے تفصیل میں جب اگلی کلچر پر جاؤں گا ضرور یہ بات کروں گا لیکن میں آج ایک آپ کو بات بتا دوں کہ سات سو انانوین سیون ایٹی نائن ارب روپے کا پنجاب کا کسان کا نقصان ہوئے یہ میرے پاس سیکسنٹ لگا رہے ہیں گندم کی خریداری پر اس کے بعد جناب ان کا ڈسپلن دیکھے سو سال کی کارکردگی انہوں نے پولیس کو لگایا ہمارے پیچھے پولیس ہمارے پیچھے لگی رہی ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ آپ کی کارکردگی پی ٹی آئی کے بندوں کو پکڑیں ان کے نمائندوں کو پکڑیں ان کے لیڈرز کو پکڑیں جب ایک ڈسپلن ادارے کو آپ غلط کام پر لگائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہاول نگر والا جو واقعہ ہوا ایک ڈسپلن ادارہ دوسرے ڈسپلن ادارے پہ چڑھ دھوڑا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو سارا کچھ پتہ ہے کہ کتنی جگہ سائی ہوئی اور ہمارے آئی جی صاحب رات کو پتہ نہیں کیا کیا سوشل میڈیا پہ کہتے رہے اب ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ ایسے ہمارے اگزیکٹیو ہوں گے صوبے کے تو اللہ ہی حافظ ہے جناب سپیکر ایک ان کی سو دن کی جناب یہ کارکردگی ہے جناب سپیکر منصیات میں دو سو چوتیس پولیس افسران کا نام آیا تھا سو دن کی کارکردگی میں ہمیں پتہ تو چل جائے کہ وہ گئے کہاں اگر بے گناہ ہیں تو ان کے غلط الزام کیوں لگاؤ اگر ان کا قصور ہے تو پھر ان کو کیوں چھوڑا گیا یا کیا ان کے خلاف کوئی انکواری ہو رہی ہے کوئی کیس ہو رہا ہے آج دن تک جناب سپیکر اس بات کا کسی کوئی علم نہیں ہے دو سو چوتیس افسران ہے ہمارے ایک پولیس کا ادارہ ہے جو ہمارے رکھوالے ہیں سو اکارڈ رکھوالے جناب اس میں ایک تو انہوں نے پنجاب پولیس کو جناب سپیکر پولیس سٹیٹ بنا دیا ایک سو سال سو دن کی کارکردگی جناب آرس تھی اس میں جناب سپیکر انہوں نے تاخیری حربیں استعمال کیے ہمارے چیرمن امران خان کے خلاف جتنے کیسز تھے اس میں آئے دن تک عدالتیں ان کو ریلیز کر رہی ہیں ریلیف دے رہی ہیں انصاف دے رہی ہیں لیکن یہ چلان اور تاخیری حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں سب سے ستمدریفی جناب سپیکر یہ ہے کہ ایٹی سی کے ججز جو کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ایٹی سی کے ججز پنجاب گورنمنٹ نومینیٹ کرتی ہے اس کم آپ وہ نہ کریں جو فینانس منسٹر کی سپیچ میں میری آپزرویشن میں انہوں نے کیے let him speak let him speak